آپ نے جیسے سکرین میں دیکھا کہ ایک چڑی بوٹی ہے ایک پودا ہے جسے ہم ایلو ویرا کہتے ہیں حرف عام میں اسے گھی گوار بھی کہا جاتا ہے اسے گوار گندل بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ مرہٹی چلے جائیں جو بھی زبانوں جائیں اس کا مختلف نام ہے لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد پودا ہے جو دنیا کے ہر حصے میں جہاں پر زمین موجود ہے وہاں پر یہ موجود ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک اس کی بہترین فصل ہوتی ہے اور پاکستان کا ایلو ویرا دنیا کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہے اور دنیا میں اس کو جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں بڑی بڑی کریمے بنانے والی فیکٹیاں بڑی بڑی دواؤں بنانے والی فیکٹیاں پاکستان سے اس کو امپورٹ کرتی ہیں گو کہ اس کا ایک مرپوت نظام پاکستان میں موجود نہیں ہے لیکن اس کی بہترین فصل چار مہینے میں جو ہے وہ گروہ ہو جاتی ہے اور اس کا تجربہ میں نے خود کر کے دیکھا اور اسے خود میں نے اپنے طور پر اس کو لگوا کے دیکھا اور اس کو چار مہینے میں بلکل ایسا پودا ہو گیا کہ جیسے چار کلو اور پانچ کلو کا ایک پودا ہوتا ہے جس میں باقاعدہ بہت زیادہ جہل موجود ہوتا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہم نے اس لئے بھی رکھا کہ زیادہ تر ممالک میں اسے دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے لوگوں تک یہ پیش نہیں کیا جا سکتا اور اسے زیادہ تر لوگ کینسر کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس میں بہترین چیز یہ ہے کہ اس میں ایسے انٹی آکسیڈنٹ موجود ہیں جو اس میں انٹی آکسیڈنٹ ایسی چیز ہیں جو کینسر کے لئے بڑی اندہ چیز ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اس میں فولک ایسٹٹ موجود ہوتے ہیں اس میں منرلز موجود ہوتے ہیں اور اس میں کئی ویٹامیز بھی موجود ہوتے ہیں سب سے اہم بات اس میں جو ہے وہ یہ کہ یہ کیلشم سے بہت زیادہ بھرپور ہوتا ہے اور عموماً اس میں جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہڈیوں کو یہ مضبوط کرتا ہے اس کا جو طریقے کہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ایک جیسے یہ آپ کے سامنے الویرہ رکھا ہوا ہے اس میں چونکہ کاٹے ہوتے ہیں اس کو میں نے احتیاط سے پہلے یہ بتا دوں کہ جیسے یہ ہم نے یہ پودا لیا اور اس میں اس طریقے سے اس پودے کو کاٹ لیا اس میں جو اہم بات ہوتی ہے وہ میں بتا دوں کہ جب یہ نیچے کا حصہ ہوتا ہے یہاں پر آپ ایک ہلکا سا چیرہ لگا دیں گے یہ بھی اس میں چیرہ نہیں لگا ہوا تو اس جگہ سے آپ کٹ کر دیں گے جب اس کو یہاں سے کٹ کریں گے تو یہاں سے ایک پیلے رنگ کا پانی نکلے گا اسے عموما ہم ہنگ کر دیتے ہیں یا پھر اس طریقے سے دیوار سے ٹکا کے اس کو رکھ دیتے ہیں تو اندر سے جو پیلا پانی ہوتا ہے وہ باقاعدہ نکل جاتا ہے جو کہ ایک طریقے سے سلو پائزن بھی ہوتا ہے ایک زہر ہوتا ہے اس لئے کوشش کرنا ہے کہ وہ کھانے میں استعمال نہ ہو وہ پیلا چیز جو ہے وہ نیچے جو ہی گر جائے اس لئے اس پتے کو کسی دیوار سے ایسا ٹکا دیجئے تو وہ سارا جو ہے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد وہ زہر جائے اور نکل جائے گا یہ بڑی اہم بات میں بتا رہا ہوں اور یہ جو وہ لوگ جو کہ اس کو کھانے کے لیے اور چہرے پہ لگانے کے لیے استعمال کریں گے ان کے لیے یہ ہے کہ اسے باقاعدہ آپ اسے کٹ لگا کے اور آپ اس کو نیچے اس طریقے سے رکھ دیں گے وہ تمام زہر وہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ساری اس میں سے نکل جائے گی دوسری جو اہم چیز ہوتی ہے کہ اس کے جب سائٹ کے جو یہ کانٹے ہیں یہ بھی میں طریقے کار بتا دوں گے اس طریقے سے چھوڑی سے اس کو نکال دیجئے سائیڈنس کی کار دیجئے اور اس کے پھر چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہے وہ آپ کو کرنے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیسز آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس طریقے سے کی ہیں کہ ہم نے اسی ایلو ویرا کے پھر چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیئے جیل اندر نظر آ رہا ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اسے ٹکڑے کرنے کے بعد اوپر سے اس کا چھلکا چھلکا جو ہے وہ ہٹا دینا اس کا جو ٹاپ کا یہ ہٹا دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی شکل جو ہے اب وہ اس طریقے کی نکلے گی یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے کوئی مچھلی کا پیس ہے لیکن یہ ایلو ویرا کا اندر کا جیل ہے جو کہ اصل چیز ہے جس کو ہمیں استعمال کرنا ہے زیادہ تر یہ جیل جو استعمال ہوگا وہ جو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ پیرا پانی نکالنے کے بعد اس کے کانٹے نکالنے کے بعد پھر اس جیل کو آپ اس طریقے سے کسی بھی کٹوری بھی چاہے تو اس کو اور باریک کر دیجئے اس کو کوٹ دیجئے اس کو باقاعدہ گرینڈر میں ڈال کے اور گرینڈ کر کے اس کے جیل کا باقاعدہ وہ ایک سلاوا سا بن جائے گا اسے اچھی طرح پھیٹنے کے بعد پھر اس کے بعد اسے آپ دو چمچے استعمال کریں کھانے کے لئے اگر کھانے کے لئے آپ کو استعمال کرنا ہے تو اس کا میں طریقہ کار صرف بتا دوں پھر اس کی افادیت میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کھانے کے لئے اس کے پیسیس جب آپ چھوٹے چھوٹے جیل کے کریں گے تو اتنے بڑے بڑے پیسیس آپ اتنے بڑے بڑے پیسیس آپ اس کے کریں گے تو یہ چار پیسیس کے قریب یہ جو ہے اس کا آدھا تقریباً جو ہے آپ کو اس کے دو دو پیس کر کے اور نگل لینا ہے کیونکہ اس کو داتوں سے چبانا نہیں ہے اس کو داتوں سے آپ دیکھیں جیسے یہ پیس میرے خل سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ پیس جو ہے یہ تقریباً دو وقت کی خوراک ہے اس کو آپ صبح بھی لے سکتے ہیں شام کو اور اس کے چار چار پیس کر کے اور صبح اس طریقے سے موں میں ڈال کے اس کو نگل لیں نگلنے کے لئے اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کرواہت جو ہوتی ہے تو یہ بنیادی طور پر چیزیں میں نے اس نے بتائیں کہ اس کا استعمال بہت سے لوگوں کو آتنی اور بزار سے وہ جا کر جیل لے آتے ہیں